سلام علیکم ویڈیورز آپ دیکھ رہے ہیں جوپ ٹس پرپریشن کمپیٹیٹیو ایکزیم میں آپ کا ہوسٹنگ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ جو جوپ ایڈوٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ ہے بارڈر ملٹری فورس کے اندر کچھ ویکنسیز کے انانونسمنٹ ہوئی ہے ہم ون میں ون ڈسکس کرتے ہیں کونسی ویکنسیز ہیں اور اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار کے اہدر ڈیٹیل ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو ویوریز چینل پر نئے ہنسے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ان کو لیٹس اپ ڈیٹ اس چینل کی ملتی رہے اب چلتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی طرف اشتہار برائے برتی حالی اسامیہ میکمہ بارڈر ملٹری پولیس ڈی جی ہان ڈیرہ غازیہان درجل درجہ چہارم کی حالی اسامیوں کے لیے میکمہ بارڈر ملٹری پولیس ڈیرہ غازیہان میں مجوزہ پالیسی کے تحت مستقل بنیادوں پر میدانی و ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازیہان کے مستقل سکونتی امیدواران سے مجوزہ فارم پر دستہر شدہ درحاظتیں مطلوب ہیں جو کہ مورخہ پندرہ نو دوزار اکیس تک دفتر کمانڈر بارڈر ملٹری پولیس ڈیرہ غازیہان میں پہنچ جانی چاہیے جس کے ہمراہ تعلیمی سرٹیفکیٹ اہلیت و تجربہ و مسائل اشنافتی کارڈ کی مصدقہ نکول کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے جو سیٹ ہے وہ ڈرائیور کی ہے بے سکیل جو ہے وہ فور ہے اور تعداد اسامیہ چودہ ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے تعلیمی وفنی قابلیت کیا ہے کہ میڈل پاس ہونا چاہیے لٹی وی ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے تین سالہ ڈرائیورنگ تجربہ نظر سکس بائی سکس اینک و بغیر اینک کے جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے آپ کے بنیادی سکیل ایک ہے نمبر آف سیڈ سوناتیس ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور پرائیوری پاس ہونا چاہیے تیسرا ہے موٹر مکینک بنیادی پیسکیل دو ہے نمبر آف سیڈ سے ایک ہیں اٹھارہ سے تیس سال کا ایج لیمٹ ہے پرائیوری پاس ہونا چاہیے اور پانچ سالہ تجربہ ضروری ہے تمام منتحب مدواران اس وقت تک ملازمت کے اہل نہیں ہوں گے جب تک ان کو مجاز میڈیکال اتھارٹی ملازمت کے لیے فٹ قرار نہ دے نامکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواستیں ناقابل منظور ہوں گی تمام مدواران کو ہدایت کی جاتی ہے اور مطلبہ سامی درخواست اور لفاف دونوں پروازے طور پر لکھے تمام درخواست حائے بزریے ڈاک وصول کی جائیں گی نیز عمر کی حد تانیمی قابلیت اور جسمانی میار میں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی فٹ ورشٹ بورٹ کی اجلاس کے نکات کے بعد یا اس کے علاوہ بھی سیٹ اہائے میں کمی پیشی ہو سکتی ہے محسوس کوٹہ اہائے مثلاً معذور افراد تین پرسنٹ حواتین پندرہ پرسنٹ اقلیتی کوٹہ پانچ پرسنٹ اور ریٹائر حاضر سرونس ملازمین کے بچوں کے لیے دس پرسنٹ کوٹے پر مجوزہ پالیسی کے مطابق درحاظ دینے کے احل ہوں گے درحاظ دہندگان کو اس سلسلے میں اپنی درحاظ کے ساتھ اپنے والد کی ملازمت کا ثبوت لف کرنا لازم ہوگا یعنی یا تو پینشن کی کاپی ہوگی یا پھر سروس بوک ہوگی برتی مرابجہ ریکروٹنگ پالیسی اور دیگر حکومتی احکامات کے تحت ہوگی نیز حکومت پنجاب کی طرف سے ریکروٹنگ پالیسی میں جو بھی ترمیم ہوگی اس پر برتی پر لاغو ہوگی مجاج اتھارٹی کو بغیر 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 منصوری برتی کا احتیار ہوگا جو امیدواران ایک سے زیادہ پوسٹر پر دہخواست دینا چاہتے ہیں تو الگ الگ درحاظ جمع کرائیں عملی تنتحان اور انٹریو لازمی ہوگا ڈرائیور اور موٹر مگانا کا تمام امیدواران کو انتحاب کا مختلف مراہب نے کی جانے والی قسم قسم کی احراجات کی ادائیگی نہیں کی جائے گی مجوزہ فارم ڈسٹرک کے چیری کی تمام فوٹو سٹیٹ شاپس ایز برتی کے مراحل کے شیدور درحاظ سے جمع ہونے کے بعد دفتر ایزر دہستہ ہتھی کے نوٹس بورٹ پر عویزہ کر دیا جائے گا یہ ایڈویٹیزمنٹ دی ہے کمانڈر بارٹر ملٹری پولیس ڈی جی ہان that's all about today's advertisement we welcome soon inshallah more videos please subscribe our channel click on bell icon for more updates please like, share, watch our videos and support us thank you